نمازکار آریان کیس میں وصولی کانڈ میں پرباکر سل نے ایک کیا بڑا خلاصہ کر دیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو سارا ڈیٹل سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے نام کو ایڈیٹ کر کے کس طریقے سے سمیر وان کھیری جی کو فسانے کی کوشش کری جارہی تھی لیکن اسی بیچ میں یہ تو بات کریں گے آگے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ نواب ملک پورے آویس میں آ کر کے انہوں نے اپنے پیر پر خود کلہاری مار لیا ہے آج بومبے ہائی کوٹ کا جو سب سے بارا پھٹکار اور سب سے بری جو سمسیائیں ان کے اوپر گری ہے وہ خود سوچنے لگے ہیں کہ یہ میرے زندگی کا سب سے ہی برا سٹیپ ہے سب سے زیادہ تکلیف دے ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ صبح صبح آخر کے پریس کانفرینس کرتے تھے اور جس طریقے سے سمیر وان کھیری جی جو کی ان سی بی کے جونل ہیڈ ہیں ان کے اوپر نا جانے کیسے کیسے آروپ انہوں نے لگائے ہیں اور بینا سوچے سمجھے تو اس پر سے پوری طریقے سے اب ان کے اوپر کاروائی ہونے لگی ہے اب کاروائی کیا ہو رہی ہے یہ بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آج بومبے ہائی کوٹ میں نباب ملک کے وکیل نے جو جو باتے اور جو جو تتھے رکھی تھی سمیر وان کھیری جی کو لے کر کے کہ یہ انسیتی جاتی ایک ہیں اور ان یہ داؤد ہیں یہ مسلم ہیں انہوں نے اپنے گورنمنٹل نوخری پانے کے لیے انہوں نے اپنے فرجی سٹیفیکٹ کو پوری طریقے سے ایڈٹ کروائی اس کو جالی جال ساجی کر کے اس کو ٹھیک کروا کر کے سرکاری نوخری لیا ایک انسیت جاتی بن کر کے یہ مسلم ہے لیکن ایک گریب کے حق کو مار دیا اس طرح کے پورے آروپ جو ہے وہ سمیر وان کھیری جی پہ اوپر لگائے ہوئے تھے نباب ملک لیکن اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ صرف نباب ملک جو ہیں وہ سمیر وان کھیری جی کے اوپر تک نہیں رہے ان کے مری ہوئی ماں کے اوپر آروپ لگائیں پھر اس کے بعد ان کے پتا جی گیاندے وان کھیری جی کے اوپر انہوں نے آروپ لگائیں دن ان کے بعد یاسمن وان کھیری کرانتی ریڈ کر جی اور ناجانے کنکن کے اوپر بھی انہوں نے آروپ لگائیں ان سب چیزوں سے پوری طریقے سے تکلیف میں تھی وان کھیری پریوار اور پوری اس کے بعد تو اور زیادہ گتھی علج گئی جب ان کو پوری طریقے سے مسلم ثابت کرنے کی کوشش کری گئی لیکن آج یہاں پہ بومبے ہائی کورٹ نے پوری طریقے سے جو نواب ملک ہیں ان کو پوری طریقے سے فٹکار لگا دی کیونکہ جتنے بھی انہوں نے برد سرٹیفیکٹ دیئے تھے جتنے بھی انہوں نے سرٹیفیکٹ کورٹ میں جمع کیے تھے جب ان کا کروس ویریفیکیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ ساپ یہ صد ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے سارے جو فرجی ڈاکومنٹ دیئے ہیں وہ سارے فرجی ہیں وہ سارے ایڈٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر پوری طریقے سے جو بومبے ہائی کورٹ ہے انہوں نے نواب ملک اور نواب ملک کے وکیل کو پوری طریقے سے فٹکار لگائی اور کہا کہ اتنا بڑا کیبینیٹ منتری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیسے without cross verification کرنے کے باوجود آپ نے کیسے پریس کانفرنس کر لیا اور پریس کانفرنس تو کر لیا اور بینا سوچے سمجھے کسی بھی پروف پہ آپ نے آروپ پہ آروپ لگانے لگے جب ان کے اوپر مانہانی کا کیس ہوا وان کھیرے پریوار کے طرف سے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا تب یہ بخلا گئے لیکن آج ان کی یہی step جو ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ کال کنٹک بن گیا ہے اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جس طریقے سے ایک بڑا پددکاری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ تھوڑا سا آروپ لگا دوں گا تھوڑا سا فرجی certificate جمع کر دوں گا لیکن انہوں نے کوئی بھی verification نہیں کری بس اپنے source سے ستروں سے حوالے لے کر کے انہوں نے پورا publish کر دیا یہ قانونی اپراد ہے آپ کسی کے birth certificate کو یوں ہی social media پہ آپ publish نہیں کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے publish کر دیا لیکن ان کی جو ذمہ داری تھی وہ کہیں نہ کہیں اس سے دھومیل ہوتی ہوئی دیکھی حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جب press conference کر رہا ہوں تو پوری طریقے سے پہلے اپنے آپ میں satisfy ہو جاؤں دن اس کے بعد پبلک لی یہ بات کروں لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا حالانکہ بومبے ہائی کوٹ نے منہ بھی کیا تھا کہ آپ نہیں press conference کر سکتے ہیں آپ ان کے پریوار کے خلاف ایسی ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہٹے نہیں یہ رکے نہیں یہ ڈٹے رہے اور press conference کرتے رہے اور press conference پہ اور صبح صبح جھوٹ پجول وجول کی باتیں کرتے رہے لیکن اس سے ان کو زیادہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور ان کے پریوار کو جد دبا ہوا کیس تھا سمیر خان کا اور اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے نیلو فر ان کا بھی کیس پوری طریقے سے اوپن ہو گیا ان کے ہی چکر میں کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دبا ہوا تھا لیکن انہوں نے پوری طریقے سے اپنی fame اور publicity بنانے کے لیے آج کہیں نہ کہیں اپنے دماد اور بیٹی کی بھی مصیبتیں انہوں نے برہا دی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی سمن بہت جل جا سکتی ہے اور NCB SIT team ان کی بھی پوچھتاچ کر سکتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے وانکھیرے پریوار نے نواب ملی کے اوپر جس طریقے سے مانہانی کا کیس ٹھوکا اسی طریقے سے کرانتی ریڈکر جی نے بھی ان کے اوپر مانہانی کا کیس ٹھوکا پھر اس کے بعد دیویندر فڈنویز جی جو کی مہاراست کے پورو مخمنتری ہیں ان کی پتنی کو ایک بڑے ایک ڈرکس پیڈلر کے ساتھ ان کا سمبند جوڑ دیا تو انہوں نے بھی ان کے اوپر مانہانی کا کیس ٹھوک دیا بی جے پی نیتاو موہیت کم بوجھ ہیں انہوں نے بھی ان کے اوپر مانہانی کا کیس ٹھوک دیا اب آپ سمجھ لیجئے کہ نواب ملک نے کیا سوچ کر کے پریس کانفرنس کری تھی کہ تھوڑا پبلیسٹی اور تھوڑا فیم مل جائے گا لیکن آج یہی فیم اور یہی پبلیسٹی آج نواب ملک کے لیے سب سے بڑی پروبلم اور سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے لیکن یہ چرچائیں میں تب آتے ہیں جب آرین خان ڈرکس کیس میں انہوں نے پوری طریقے سے بے خطور کی بیان دینی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے یہ سب وصولی کا کانڈ ہو رہا ہے انہوں نے پوری طریقے سے ویداؤت کرس ویڈکیسن کرتے ہوئے برس سیٹیفیکٹ پبلیس کرنے لگے اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ ان سب چیز کے پیچھے جو ہے وہ سمیر وان کھیڑے جی کہاں تھے لیکن میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے والا ہوں جو سوسل میڈیا پہ پوری طریقے سے ویرل ہو رہی ہے اور پرباکر سل نے پورا کھیل جو ہے وہ پلٹ دیا ہے پرباکر سل سامنے آکر کے ایک میڈیا کانفرنس میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پورا کھیل ہے جو پورا مائنڈ ہے وہ پوری طریقے سے وصولی کا پورا معاملہ نکل کر کے سامنے آیا ہے اور اس میں پوری طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری گئی تھی کہ اس میں پورا جو کھیل ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سمیر وان کھیڑے جی ہیں لیکن جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس میں یہ پوری طریقے سے پروف ہو جاتی ہے کیونکہ اس رات کا جو گواہ ہے پر بھاکر سل نے پورا کیس کو سامنے لاکر کے رکھ دیا ہے حالانکہ مومبئی سائٹ ٹیم انویسٹیگیسن کر رہی ہے ان سی بی سائٹ ٹیم ویجلینس ٹیم اپنے حساب سے انویسٹیگیسن کر رہی ہے اس کے بعد سمیر وان کھیڑے جی کے بھی پوچھتا چل رہی ہے ایسا نہیں کہ سمیر وان کھیڑے جو جو ڈیڈی جی ان سی بی کے ڈیڈی جی ہے گینیسور سنگھ نے ساپ کہا کہ میں اگر پدہ دیکاری ہوں میں اگر ان سی بی کے ٹیم میں کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں یا میں کوئی درست نہیں ہوں اگر ہمارے میں دکتیں ہیں ہمارے میں پرابلم ہیں تو ہم اس کا انویسٹیگیسن کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہوں یعنی سمیر وان کھیڑے جی کا بھی پوری طریقے سے ابھی کاروائی چل رہی ہے لیکن پراباکر سیل نے ساپ طور پر یہ کہا کہ جو اس رات بات ہوئی تھی سینڈ سوزا دن اس کے بعد کے پی گوساوی یہ سارے لوگوں نے مجھے آرڈر دیئے تھے کچھ دیر بعد ڈیل جو ہے وہ کلوز ہوا لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے پھر ہم نے جو پیسے لیے اس کو چرچ گیٹ کے پاس جا کر کے اس واتس اپ کال کے ترو بات ہوتی تھی سینڈ سوزا اور پراباکر سیل کی تم ہم نے پیسے جا کر کے اس کو دے دیئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی گوساوی اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے کہ وہ شارو خان کی مینجر پوزا ڈڈلانی کا نمبر سمین وان کھرے جی کے نیم سے سیف کیے ہوئے تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ اس ویڈیو میں پراباکر سیل کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے جن گوساوی نے سیم کو کال کر کے بولا تھا سیم پوزا کو بول مطلب تُو پوزا کو پچیس کا بانڈ لاشٹ اٹرہ تک فائنل کر کیونکہ اپنے کو آٹ وان کھیڑے ساپ کو دینا ہے باقی کا جو دس ہے وہ ہم لوگ سب بات لیں گے حالانکہ ان سارے مددوں پہ ان سارے باتوں پہ آپ لوگ کی کیا سوچ ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس ویسائے میں اپنی ویچھا زوائق کیجئے گا اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور اپنا دھیان رکھئے گا دھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو